بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے کسان بھائیوں میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر محمد کاشو رضا آج ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر قیمت ہوں تو میرے کسان بھائی ایک پوچھ رہتے جی کہ اب ہمارے اکثر تھن کے گائیں کے جو تھنیں وہ خراب رہتے ہیں اس کو اوپر زخم بن جاتے ہیں اس کو اوپر درارے بن جاتی ہیں تھنوں کے اوپر ایک ہی تھن خراب رہتا ہے یا چاروں تھن خراب رہتے ہیں جنہیں اوپر زخم یا دانے بن جاتے ہیں یا درارے بن جاتی ہیں یا کریکس پڑ جاتے ہیں تو کیا ہم جو ہیں اس کے اوپر جو ہے جو دودھ کی جھاگ ہے وہ لگا سکتے ہیں یا مکھن وغیرہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں تو میرا جواب نا میں ہوگا اکثر ہمارے کسان بھائی یہ کرتے ہیں کہ جب وہ کسی جانور کا دودھ جو ہے وہ دو رہے ہوتے ہیں تو اس دران وہ کیا کرتے ہیں اگر ان کو اپنے جانور کے کسی تھن پہ جو ہے زخم یا درار نظر آئے لوگو فوراں جو ہے اسی جانور کی دودھ کی جو جھاگ لے کر وہ اوپر مل دیتے ہیں تو آپ نے یہ بالکل نہیں کرنا اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں کرنا کیونکہ اگر دودھ آپ اوپر لگائیں گے تو آپ کو میں یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ جو ہیوانے کے اوپر جو ہے سارو پیدا کرنے والے جو جرسیم ہوتے ہیں وہ کروڑوں لاکھوں کی اتداد میں ہیوانے کے اوپر یا تھن کے اوپر ہی موجود ہوتے ہیں تو ان جرسیموں کی جو بہترین خوراک ہوتی ہے وہ دودھ ہوتی ہے اندر تو وہ داخل ہو نہیں سکتے اور اس وقت ہی داخل ہوں گے جب ان کو موقع ملے گا لیکن جب اگر آپ اوپر جو ہے وہ دودھ لگائیں گے تو وہ بیر پڑے ہیں وہ دودھ تو ان کی بہترین خوراک ہے ان کو اپنے مقصد خوراک مل جائے گی وہ تو اور طاقتور ہو جائیں گے وہ اور زیادہ بڑھیں گے تو وہ اوزید انفیکشن پیدا کریں گے اگر آپ دودھ نہیں لگائیں گے کریکس کے اوپر یا زخموں کے اوپر تو پھر وہ جو جرسیم ہے وہ انشاءاللہ جدر پڑے تھے وہ اسی ہی کنڈیشن میں پڑے رہیں گے تو دودھ اگر آپ لگائیں گے یا مکھن لگائیں گے تو یہ آپ ان کو اور طاقتور مزید طاقتور کر رہے ہیں تو آپ نے جرسیموں کو مزید طاقتور نہیں کرنا بلکہ اگر آپ کے جانوروں کے تھنک اوپر کریکس یا زخم آ گئے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو پہلے بنائی ہوئے ہیں کہ اگر جانور کے کریکس اور تھن کے تھن پہ زخم ہوں تو اس پہ میں نے ایک ملم آپ کو بتائی تھی دو چیزوں سے مزید میں تھوڑی سی بتا بھی دیتا ہوں ویزلین کی اور جو ہے بیٹنویٹ جی کریم کی ملم بنا کر وہ آپ لگا سکتے ہیں تو آپ نے دودھ اور مکھن جو ہے یا لسی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز جو دودھ سے بنی ہو وہ تھانک اوپر جو زخم ہوتے ہیں ان پہ نہیں لگانے تو آپ انشاءاللہ امید ہے آپ اپنے جرسیم جو جانوروں کے اوپر سارو پھلانے والے جرسیم ہیں ان کو طاقتور نہیں کریں گے تو دعاوں میں یاد رکھی گیا ملتے ہیں نیکس سیشن کی طرف انشاءاللہ اللہ حافظ